ہم شاید اتنا دیان نہیں دیتے صوفیہ کیا فرماتے ہیں عام آدمی تو ہے وہ پوچھے گا حرام ہے یا حلال ہے لیکن جو اللہ والے ہیں وہ شک والی چیز سے بھی بچتے ہیں جس چیز میں شک آ جائے اس سے بھی اس سے بھی میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنایا ہمارے امام امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اماموں کے امام ہم سب انہی کی مقلد ہنفی کے علاقے ہیں لوگ ان سے مسئلے معلوم کرتے تھے سوال کرتے تھے ایک شخص آیا میرے پاس بکرییاں ہیں میرے ریوڑ سے ایک بکری بھاگی اور شہر کی بکریوں میں مکس ہو گئی ہے شہر میں جن لوگوں کے پاس بکرییاں ان کی بکریوں میں کہیں چلی گئی ہے میں کیا کروں میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے اندازہ کریں لوگ بھی کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے آکے پوچھا امام صاحب نے اس کو تو جواب دے دیا لیکن اس سے ایک سوال کر لیا یہ بتا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے اس نے کہا سات سال زیادہ سے زیادہ عمر سیون ایئر سات سال اپنے گھر والوں کو کہہ دیا سات سال تک بکری کا گوشت نہ پکانا کہیں اس مشتبہ وہ شبے والی بکری کا گوشت ہمارے گھر میں نہ آ جائے اندازہ کریں امام مالک کتنے بڑے امام ان کو امام مدینہ کہا جاتا تھا ایک عورت ان سے مسئلہ معلوم کرنے آئی امام صاحب میرا جو پڑوسی ہے سرکاری آفیسر ہے گورنمنٹ کا ملازم ہے اس کے ہاں جو چراغ جلتا ہے اس کو تیل گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے وہ جو چراغ ہے اس کے ہاں جو جلتا ہے اس کی روشنی میرے آنگن میں آتی ہے میرے سہن میں میں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں اس روشنی سے میں فائدہ اٹھا سکتی ہوں اس میں چرخہ کات سکتی ہوں امام صاحب کام گئے یہ خود سے روشنی لینے کا انتظام نہیں کر رہی اس کے گھر میں آ رہی ہے یہ اس کے بارے میں بھی پوچھ رہی ہے فرمایا جیسا تیرا تقوی ہے میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کیسے لوگ تھے اللہ والے ہم تو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں ملاوٹ گھوڑے گدے تک آپ کو کھلائے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسا معاشرہ بن گیا تو اللہ والے تو شک والی چیز سے بھی بچتے ہیں عام لوگوں کا تقوی اور ہے خاص لوگوں کا تقوی خاص سے اوپر اخص ہوتے ہیں اخص ان کی شان اور زیادہ ہوتی ہے ہم اس تک پہنچ سکتے ہماری زبان جھوڑ بول رہی ہے غیبت کر رہی ہے چغلی کر رہی ہے گالیاں بک رہے ہیں پھر اسی زبان سے دعا کریں تو بتائیں دعا کیسے قبول ہو اللہ والے پاک زبان والے ہوتے ہیں صاف زبان والے ہوتے ہیں غلط کلمہ نہیں بولتے ہیں اسی لئے ان سے دعا کراتے ہیں کہ ان کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی تو انسان آپ کو شاید یہ بات سنائی ہو حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا اس نے اپنی تلوار سے ہی پتہ نہیں کتنوں کو قتل کیا بڑا ظالم مشہور اس کو پتا چلا کہ اس کے علاقے میں چالیس عبدال ہیں یہ اولیاء کا ایک درجہ عبدال بدلہ بھی کہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں اس لئے ان کو عبدال کہتے ہیں اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ عبدال اگر دعا کر دیں تو ضرور پوری ہو جاتی ہے ضرور قبول ہو جاتی ہے اس نے ان عبدال کو اپنے ہاں بھلایا دستر خان بچھایا اور کھانا لگا دیا انہوں نے کھا لیا جب کھا لیا تو اس نے تالیاں بجانی شروع کر دیں حجاج ابن یوسف جاؤ اب مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں میں نے تمہیں شبہ والی چیز کھلا دی ہے جب شبہ والی چیز تم نے کھا لی تو اب تمہارے اندر وہ قبولیت نہیں رہے گی آپ اندازہ کریں غلط شبہ والا لقمہ کھا لینے سے کیا حال ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے رہتے ہیں آپ کے ہاں مٹھائیاں ہیں ٹوفیاں ہیں بسکٹ ہیں ان میں آپ کو کیا کچھ کھلایا جا رہا ہے ساری قوم کھا رہی ہے آپ نے پنکے سارے کھولے ہیں پوچھ لیا لوگوں سے ان کو چاہیے مسجد کے خادمین کھولے نا لوگوں سے پہلے پوچھ لے ہو سکتا ہے اگر ان کو چاہیے تو کھولے ورنہ رہنے دیں دروشی پڑھ لیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا مدہ مبارک وصلے انیمل فیٹ جانور کی چربی جانوروں کی چربی یہ لکھا ہوتا ہے کس جانور کی چربی ہے وہ نہیں لکھا ہوا جیلیٹین ہڈیوں سے جانوروں کی ہڈیوں سے پاودر بناتے ہیں اسی سے چینی سفید کرتے ہیں شکر جو ہوتی ہے سفید نہیں ہوتی لیکن آپ کو سفید چاہیے یہ ہڈیوں کے پاودر سے سفید کرتے ہیں آپ شاید کوئی کیمیکل بھی آگیا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ میں سے کسی نے سوچا کہ کون سے جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہو رہی ہیں سڑکوں سے ہڈیاں اٹھا لیتے ہیں اب وہ حلال جانور کی ہے حرام جانور کی ہے کیسی ہے کوئی پوچھتا ہے یہ جو آپ کیپسول کھاتے ہیں دوا کے یہ بھی اسی جیلیٹین سے بنتے ہیں کتنا کچھ آپ کو کھیلایا جا رہا ہے کھا رہا ہے نتیجہ کیا ہے حمدللہ نتیجہ کیا ہے ہمارے حال ہمارے سامنے ہماری سوچیں کیسی ہیں ہماری حرکتیں کیسی ہیں ہمارے عامال کیسے ہیں آپ اپنے بچوں کو بھی بزار سے لے کے دے دیتے ہیں چیک نہیں کرتے اس کے اجزاء انگریڈینٹس نہیں پڑتے توجہ نہیں کرتے بس چلا باہر کی چیزیں آ رہی ہیں کیا کیا ملا ہوا یہ کولڈ رنگز جو آپ پیتے ہیں ان میں کیا کیا ملا ہوا ہے پیپسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سور سے بنتی ہے سور کے پیٹ سے لینٹ انزائم لکھا ہوا ہے پیپسن حازمے کے لیے بہت تیز ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں اس سے بنتی ہے یہاں تک بتایا جاتا ہے ہمارے ہاں پی جا رہی ہے یا نہیں پی جا رہی ہے آپ روک کے دیکھ لیں کوئی نہیں رکھتا عادت ہو گئی ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ والے جو ہے وہ تو شک والی چیز سے بھی بچتے ہیں ہم حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو بتائیے پھر کافروں جیسا حال ہم نے بھی اپنا کر لیا یا نہیں کر لیا اچھا جی اب ہمیں کوئی ہدایت کے لیے آواز لگا رہا ہے پیغام حق سنا رہا ہے وہ نبیوں کی نہیں سنتے تھے آپ اپنے نبی کا فرمان سن کے رکھتے ہیں مسلمان کہلانے والے حدیث شریف سنائی جائے عمل کرتے ہیں تو پھر ہم ان جیسے کیوں ہو رہے ہیں تو جو مسلمان کہلانے والا اللہ اور اس کے نبی کی بات نہیں مانتا وہ بھی پھر کوئی خیر نہیں لفظ مسلمان کے معنی کیا ہے گردن رکھ دینے والا مسلمان کے معنی کیا ہے گردن رکھ دینے والا کیا مطلب اللہ اس کے رسول کا فرمان سن کر دل و جان سے ماننے والا سرابہ تسلیم و رضا بن جانے والا مگر ہم تو اگر مگر یہ کیوں ایسا کیوں ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں جو ہمارا حال ہوا ہوا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر معبتیں نہیں رہیں برکتیں نہیں رہیں خوبیاں نہیں رہیں نیکیاں نہیں رہیں نام کے مسلمان رہ گئے حرکتیں دیکھنے ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے ہلیے ہی دیکھ لیں آپ اس سے ہی پتا چل جاتا ہے آپ کو کہ کتنی مسلمانی ہیں اب جمعہ ہے سید الایام دنوں کا سردار مسلمانوں کی قوت اور شوقت کے اظہار کا دن عید کا دن بتا دیا اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن مساکین کے لیے حج جمعہ جو ہے وہ حج اتنا ثواب رکھ دیا پہلے آئے مسجد میں اونٹ کی قربانی کا ثواب دیر سے آئے گائے کی اور دیر سے آئے بکرے کی اور زیادہ دیر سے آئے تو مرغی کی آخر میں آئے تو انڈے کی اور جب وہ بہت بلکل آخر وقت میں آئے تو کوئی ثواب نہیں صرف نماز ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی کوئی وزیر بلالے گا پندرہ منٹ پہلے جائیں گے مسجد میں کیسے آتے ہیں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے کیسے تیار ہوتے ہیں مسجد میں کیسے آتے ہیں حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ جمعہ پڑھ کے جب تم گھر چلے جاتے ہو اور جا کر جوڑا الگ کر دو کہ یہ اگلے جمعہ پہنوں گا تیاری شروع ہو گئی انتظار کر رہے ہیں کب جمعہ آئے گا میں کب جاؤں گا دوبارہ پڑھنے جمعہ کے دن ناخن کاتے آپ کے جسم سے بیماری نکل جاتی ہے موچے تراشنی ہیں بال ٹھیک کرنے ہیں جمعہ کے دن آپ تیاری پر بھی سواب آپ انتظار کر رہے ہیں ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اگلے جمعہ پڑھنے آتے ہیں پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میربانی ہے یا نہیں مگر ہمیں شوق نہیں آخری دوسری آزان کے بعد جب عربی خطبہ ہوگا تب آئیں گے پہلے آگے تو مورانا صاحب کی باتیں سننی پڑیں گی وہ ڈرائیں گے وہ یہ کریں گے ہم اس لیے آتے ہی ہیں یہ حال ہے مسجد میں جانا ہمیں باری ہے گھر سے نکل کے مسجد تک نہیں جاتے جانا جنت میں چاہتے ہیں کمزوریاں ہماری تو ہمیں کافروں جیسا حال نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں گے